بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تفہیم قرآن کے تیسرے جز کے ساتھ آج حاضر ہیں گزشتہ نشست میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے کہ لارے بفی تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے تو کچھ بات جو تھی وہ اسکرپٹ تک پہنچی تھی کہ عربی زبان کا جو اسکرپٹ ہے جس میں وہ لکھی جاتی ہے وہ اہد رسالت میں اور اس کے بھی کافی عرصے کے بعد تقیباً کوئی ڈیڑھ سو سال بعد تک پختہ اسکرپٹ نہیں تھا تو اس لیے کیونکہ اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ تھی کہ جو میٹیریل جس کے پر لکھا جاتا تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا اور دوسرے یہ کہ جن آلات کی مدد سے لکھا جاتا تھا مثلا شارپ پینسل ہوا کرتی تھی میٹل کی یا ہڈی کے ٹکڑا ہوا کرتا تھا تو اس کے وجہ سے بھی لکھنے میں بڑی دشواری ہوتی تھی کھال پہ جب لکھتے تھے تو وہ پھیل جایا کرتا تھا اور اس کے وجہ سے ہوتا تھا کہ روشنائی تو ہوتی نہیں تھی وہ تھوڑا سا کہیں سے زیادہ کٹ جاتی تھی کھال کہیں پہ زیادہ ہو جاتا تھا تو حروف کو صحیح طرح سے تشکیل دینے میں خاص طرح پہ ملانے میں مسائل پیدا ہوتے تھے اس لیے بات کے زمانے میں جب وہ چیزیں دوسرے علاقوں میں گئیں دوسرے علاقوں میں گئیں کہ جہاں نسبتا پختہ میٹیریل بھی موجود تھا لکھنے کے آلات بھی موجود تھے اور مختلف زبانیں لکھی جاتے تھیں مثلا شام میں مصر میں اسکرپس جو تھے نپتی کے اور عبرانی وغیرہ کے اور اس کے لکھنے کی چیزیں وہ کافی مضبوط ہوا کرتی تھیں میچور ہو گئیں تھیں تو وہ دوبارہ گویا جب لکھا گیا اور پختہ طریقے سے لکھا گیا تو ابتدائی دور کے سکرپٹ میں اور اس دور کے سکرپٹ میں فرق ہمیں نظر آتا ہے علاقوں کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے تو لہٰذا اس میں جو شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں بنتی ہم نے ایک کتاب پڑھی اور اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں بڑا عجیب سا احساس ہوا کتاب انگریزی میں تھے اور کسی جرمن محقق کے تھے جس کا انگلش ٹرانسلیشن تھا وہ اس پہ تھا کہ یمن کے بعض علاقوں میں کچھ پارچمنٹس پائے گئے اور ان پارچمنٹس کا یہ تھا کاغذ اور چمڑے کی درمیانی شکل تھی اور اس پہ یہ تھا کہ عبارت لکھ کر اور مٹائی گئی ہے اور پھر اس عبارت کے پر دوسری عبارت لکھے گئی ہے پھر اس عبارت کے پر مٹا کے تیسری لکھے گئی ہے اور وہ قرآن کی آیات ہی تھی کہ جو اس لزم میں گویا کے سامنے آئیں کہ وہ قرآن کی آیات ہی تھی کہ جو لکھی جا رہی تھی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں نے شباہ یہ پیدا کیا کہ قرآن مجید کو بار بار لکھے اور اس کی تصیح کی جاری تھی لکھ کے تصیح کی جاری تھی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے لکھ کر تصیح نہیں کی جاری تھی بلکہ اس زمانے میں اچھا تھا یہ کہ وہ مٹاوا جو اسکرپ تھا وہ پیچھے صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ صاف صاف وہ مٹایا نہیں گیا تو اب اس کے اوپر مٹ نہیں سکتا تھا تو اب اس کے اوپر جو لکھا گیا تو وہ ایک نئی شکل بنی پھر اس کو مٹا کے اس کے اوپر لکھا گیا تو ایک نئی شکل بنی تو اس میں یہ شباہ پیدا کرنے کہ کوشش کی گئی اس کتاب میں کہ یہ قرآن مجید کے واضح الفاظ نہیں تھے لہٰذا بار بار لکھے جاری تھے وہ مٹائے جاری تھے لکھے جاری تھے وہ مٹائے جاری تھے اس کے اوپر دوسرا تیسس جو ہم نے مرتب کیا وہ یہ تھا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ جو پارچمنٹ ہے جو شیٹ ہے بڑی سی یہ بنیدی طور پر طلاب کو پڑھانے کے لیے یہ استعمال کی جاری تھے اور کیونکہ ان کے اس زمانے میں جو استعمال ہوتی تھے خاص طور پر یمن میں اور سیریا میں وہ اس قسم کی تھی کہ وہ آسانی سے مٹتی نہیں تھے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ بورڈ پر کبھی لکھتے لکھتے ایسا ہو جاتا ہے کہ پیچھے کا جو پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اسی صورت سے اس پارچمنٹ پر بھی تھا کہ ایک آیت لکھی گئی فرص کی ذالکل کتاب علارہ بفی علف نام میم ذالکل کتاب علارہ بفی اب اس کو مٹا کے جب وہ ہلکا سا اس کا پرنٹ رہ بھی گیا تو اس کے ذرہ نسہ نیچے اس کو لکھا علف نام میم ذالکل کتاب علارہ بفی کسی مثلا دوسر ایک کلاس کے لیے یا علف نام میم سے شروع ہونے والی کسی اور آیت کے لیے جیسے سورہ علی عمران کی آیت ہے تو یہ صورت تھی نہ کہ یہ تھا کہ قرآن بار بار لکھا جا رہا تھا اور پھر اس کے غلطی کے اوپر متنبع ہو کے دوبارہ اس کو لکھا جا رہا تھا تو اس طرح کی شبہات ہوتے ہیں کہ جو مستشقین پیدا کرتے ہیں اور وہ تحقیق کے نام کے اوپر پیدا کرتے ہیں قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی یہ پہلی آیت ہے جس کو ہم نے پچھلے اس میں گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام مین ذالک الكتاب اللہ رب فی تو اس میں فی ہی جو ہے بنیادی طور کے اوپر کتاب کی طرف راجے ہے یعنی فی کا مطلب یہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اس کتاب کے مندرجات جہیں اس میں کس قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے اس کے کتاب علای ہونے میں بھی شک نہیں ہے اس کے مندرجات میں بھی شک نہیں ہے آپ کو علم ہوگا ناظرین اکرام کے سورہ بقرہ قرآن مجید کی نزول کے دبار سے آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے یعنی یہ شروع میں نہیں نازل ہوئی نہ مدینہ کے شروع میں نازل ہوئی بلکہ یہ آخری زمانی کی جو سورتیں ہیں اور باز علماء کے نزول کے سورے ماہدہ سے تھوڑا پہلے یہ نازل ہوئی ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے تو فیہ سے مراد یہ ہوئی کہ جو اس وقت تک قرآن نازل ہو چکا تھا کم از کم وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی شک میں مقتلعہ نہ ہونا اور کسی کوئی اس میں شک ہے نہیں قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں شک کا شک اور ریب شک اور ریب میں ایک فرق ہے شک کسی چیز کے بارے میں اس قسم کا ہے کہ جس میں سوئزن ہونا ضروری نہیں ہے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے فلانے گفتگو کرتے ہوئے چار نام لیے تھے اب اس کے شک ہے کہ اس کا نام لیے تھا مثلا قازم کا نام لیے تھا یا قاسم کا نام لیے تھا تو یہ شک ہو گیا لیکن اس میں کوئی سوئزن نہیں ہے کہ ہم یہ کہا کہ اس نے بدنیتی سے قازم یا قاسم جائز میں شک کیا بلکہ یہ اس کو یاد نہیں رہا اس نے اس کے بارے میں شک کیا یا سن نہیں سکا ٹھیک سے اس کو شک کہتے ہیں اس کو ریب نہیں کہتے ریب میں بنیادی طور پر جو مفہوم ہوتا ہے وہ ایسے شبہ کا ہوتا ہے اور اس طرح کے حیرانی کے باعث ہوتا ہے قرآن ویجید میں ریب کے جو استعمالات ہیں اس میں حیرانگی بھی ہے اور اس میں سوئزن ہے کہ جس میں انسان سوئزن میں مبتلا ہو تو ریب میں اور شک میں یہ بہت باری ایک سا فرق ہے جب قرآن ویجید کہتا ہے کہ لا ریب افی تو اس میں سوئزن کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے جو احکام ہیں وہ محکم ہیں اس کے جو آیات ہیں وہ محکم ہیں اس میں جو متشابہ آیات ہیں اس پہ ہم چل کے بعد میں گفتوکو کریں گے کہ متشابہ آیات سے کیا مراد ہے لیکن سردس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں جو گزشتہ صحیفوں کی آیات سے کہنا چاہیے کہ متشابہ ہیں اور ملتے لیتی ہیں کہ یہی آیت تمہیں سنتورات میں زبور میں یا انجیل میں بھی نازل ہوئی ہے یا اسی مفہوم کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتوکو آئندہ کسی نشست نہ کریں گے ومالینہ لیل پلاغ لیل پلاغ